حسن کے براغ گھاٹی میں جاری ہے نو دیوہ سے لوگ ڈاؤن یہاں بتا دے کہ ہیلا کانڈی کریم گنج اور کچھار میں چار ستمبر تک یہ لوگ ڈاؤن جاری رہے گا ایک طرح براغ گھاٹی میں عام لوگ اس لوگ ڈاؤن کا سمرتن کر رہے ہیں تو اسی بیچ کچھ چھوٹ کی بھی مانگ کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ ستائیس اگر سبح پانچ بجے سے ہی براغ گھاٹی میں سمپورن لوگ ڈاؤن لاغو کیا گیا جی ہاں بڑاگ بھیلی میں جو لوگ ڈاؤن لاغو کیا گیا ہے آج اس کا تیسرا دن ہے اور میں اس بقھارا ہوا ہوں ہائیلا گانڈی کے ماتی جوری پوائنٹ میں کمرہ برسن پارتھو ہے پارتھو دکھائیں گے ہائیلا گانڈی میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ ڈاؤن جو ہائیلا گانڈی کے لوگ ہے یہ لوگ ڈاؤن کوری طرح سے پالن کیا جا رہا ہے میں اس بیس میں ماتی جوری پوائنٹ میں ہوں اور یہاں پہ دیکھا گیا ہے سارے جو پولیس کا پہرہ ہے پولیس سارے وائک کو چیک کر رہے ہیں جو بہیکل آ رہے ہیں ادھر سے سب کو چیکنگ کر کے بعد ہی شہر میں گھسنے کے لیے ان کو انہمتی دیا جا رہا ہے پاس میں صرف دیکھا گیا ہے کہ دیسٹرک ایڈمیسٹریشن نے جو صرف کیمیسٹ کی دکان ہے فارمیسی ہے ان کو کھولنے کا ان کو پارمیشن ہے اور باقی سارے دکانوں کو ہائلہ گاندی شہر میں بند کیا گیا ہے لوگ ڈاؤن ہے اور یہ جو لوگ ڈاؤن دیکھا گیا ہے اس بار پوری طرح سے ہائلہ گاندی کے لوگوں نے یہ پالن کیا ہے صرف یہ شہر کے نہیں شہر میں ہی نہیں جو گاؤں میں ہی بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ ڈاؤن پورا سفل ہے ہم کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرنا چاہیں گے کیا دیکھتے ہیں لوگ ڈاؤن کیسا پالن ہو رہا ہے ہائلہ گاندی میں لوگ ڈاؤن پورا پوری پالن ہو رہا ہے لیکن زیادہ دین دے دیا ہے گروساری شوپ بیچ میں بیچ میں کھولنے سے پرپرکہ سویدہ ہوگا ہاں اور اسے تو لوگ ڈاؤن سب آدمی پورا پوری مان رہا ہے اس میں کوئی اسے بھی گاہ میں بھی سب ہر جگہ میں بھی آج لوگ ڈاؤن کا تیسرا دن ہے اور دیکھا گیا ہے کہ بڑا گھاٹی کے جو تینوں جیلا ہے کریم گنج ہائلہ گاندی اور کچھات تینوں میں ہی دیکھا گیا تھے کرونا کا جو نمبر سے پوزیٹیف ہونے کا جو نمبر سے یہ بڑھ رہا ہے جو جو لاسٹ 24 آورز کا فیگر ہے اس میں بھی دیکھا گیا کہ ہائلہ گاندی میں 135 لوگ کرونا میں آکرانت ہوئے ہیں کرونا سے انفیکٹیڈ ہوئے ہیں اور ایک ہائلہ گاندی کے لوگ ہیں ان سے پوچھنا چاہیں گے کیا دیکھتے ہیں اس بار کے لوگ ڈاؤن کیسے پالن ہو رہا ہے لوگ ڈاؤن سے پالن ہو رہا ہے اسے تم کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن چھوٹا بیپ شاہی ہے جو گروساری شاہ پہ چھوٹا چھوٹا جیتا فول کا بیک رہتا ہے ان کا دو لوکسان اور بورپائی کون لے کے لے کھوئی نہیں ہے تو شرکار سے میرا گوزاری سے جو فول کا بیپ شاہی ہے چھوٹا چھوٹا دکھاندار ہے چھوٹا شاہ پک مول منظر چھوٹا گروساری آئیٹیم ہے ان کو کھولنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں کو روزروٹی ہوئی ہے ان کا کوئی دورکسا طریقہ نہیں ہے روزروٹی کا جو فول بہتا ہے نو دن کے لوکڈاؤن میں اگر دو چھار گھنٹا ڈیل دیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے تو میرے ہی ساب سے اچھا ہوگا کیونکہ ان لوگوں کو بھی روزروٹی فیملی مینٹین کون رہا ہے کوئی دوسرا عارتیق مدد بھی نہیں مل رہا ہے ٹھیک طریقہ سے میرے جیتنے دانگاری اسی لیے ان کو بھی میرے ہی سورکار کے گوزاری سے ہر دن میں دو چھار گھنٹا ڈیل دیا جائے ان لوگڈاؤن کے لیے تو ان کا بھی تورہ روزروٹی کا موقع ملے گا گینے کا وہی میرا سورکار گزاری چھے جو ہائلہ گاندی شہر کے آس پاس جگہ ہے وہاں پہ کیسے لوگڈاؤن چھول رہا ہے ایسا بیچنے لوگڈاؤن سب جگہ چھول رہا ہے میں تو گاؤ کا آدمی ہوں میرا آنا پڑ رہا ہے کچھ بیشش درکار ہے گاؤ میں بھی بند ہے ایسا کوئی نہیں گاؤ میں بھی بند ہے لیکن جو گروساری شوپ ہے ان کو بھی دو گھنٹے لے کے ہر دن اگر تکھولا تو بھی لوگوں کا پریشان کا سامنا ہے موقع ملے گا ان کو دیکھا گیا ہے کہ ہائلہ گاندی کے لوگ چاہتے ہیں کہ جو لوگڈاؤن میں اس میں تھوڑا ریلاکسیشن ہو اور جو گروساری شوپ ہے جو ہائلہ گاندی شہر میں سارے گروساری شوپ بند ہے تو ہائلہ گاندی کے لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ کچھ گھنٹے کے لیے ہو سکے تو یہ جو گروساری شوپ ہے کھول دیا جائے اور دیکھا گیا ہے کہ ہائلہ گاندی اس بار کا جو لوگڈاؤن ہے نو دینوں کا لوگڈاؤن ہے آج تیسرا دن ہے لوگڈاؤن میں اور دیکھا گیا ہے پورا لوگڈاؤن ایک طرف سے سفل ہے ہائلہ گاندی جیلے میں